ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تصحیل بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اچھا پر انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکا ہو گیا واقعی لکھا ہوا ہے ایسے پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹنس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے اچھا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا یہ کیا تماشا لگا رکھائے تو نہیں کہنے لگا یہ کیا ہے وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا آپ کے سارے مشترکہ دیوباند اور بریلویوں کے بزرگ بابے کے ساری کہانیاں لکھے گئے ہیں اپنی کتابوں میں نہیں یاری باس سوٹ نہیں اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھاو ہے یہ سب کتابوں میں یہ لکھاو ہے دیکھ لیں بزرگوں کی تعلیمات کیسی ہیں کہ لوگ تو اپنی اولاد کی کرتوت کی وجہ سے مو چھپاتے پھرتے ہیں اور یہ اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے مو چھپاتے پھر رہے ہیں دیکھ لیں نا آکر یار کی لکھے گئے رہی یار یہیں کے لئے شڑھانے تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے اس بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں رکو جرہ سبر گروہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا حلال اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے ہیں وہ ایک کراچی علمہ مفتی کہتا ہے کچھ بھی کچھ بھی عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فقہ کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پر مل گئے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو میان میں نے کہا نا یار میری طبیعت اس طرح کی ہے ہی نہیں ہے کہ میں اس طرح کی گھنڈی باتوں کو ڈسکس کروں کیا پھکی والا جواب دوں پھکی والا جواب میں نے دیا تو پھر آپ کو بھرا لگے گا اس لیے میں بس ایک ہی جملہ بولتا ہوں کہ مفتی صاحب نے جو یہ فرمایا نا کہ یہ کرامت ہو سکتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ علماء دیواند جو ہے نا وہ اسی کرامت کی پیداوار ہے بس یہی میرا جواب کافی ہے کیونکہ ہم ان کے سامنے قرآن رکھیں یہ قرآن کو نہیں مانتے ہیں حدیث رکھیں حدیث کو نہیں مانتے ہیں یہ علماء دیواند کے بیچے چل رہے ہیں ہم کو سمارٹم کرتے ہیں ان عقیدوں کا یہ کہتے ہیں ہمارے بزرگ غلط ہے مجھے لگتا ہے یہ جو موجودہ ہے اور ان کے جتنے بزرگ ہیں یہ سب کرامت سے ہی پیدا ہوئے ہیں بس یہی جواب ہے میرے باز تو ان کو یہی کہیں کہ آپ لوگ قرآنمت کی پیداوار ہیں ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا